سریر وہیں پہ پڑا ہویا تھا مرا ہویا ساپ وہ اٹھا کے ماتمہ کی گلے میں ڈال دیا سرنگیری سی کو پتا چلا کہ میرے بھوڑے باپ کا اپمان کر دیا پرکشت میں سرنگیری سی نے سراپ دے دیا کہ پرکشت تم نے جوانی کے مد میں اندے ہو کر میرے باپ کا اپمان کیا ہے تو لو میں تمہیں سراپ دیتا ہوں کیا بولے ہیں بس سام دھار بس سام دھار اچھا تو جیب تو ہو جاؤ ساتھ میں روز اس راجہ کو دھرکی سے یمپور پہنچاؤ ساتھ میں روز اس راجہ کو دھرکی سے یمپور پہنچاؤ ساتھ میں روز اس راجہ کو دھرکی سے یمپور پہنچاؤ سراپ دے دیا یہی سرپ تمہیں تچک بن کے ساتھ میں روز دس لے گا تمہیں مرتب ہو جائے گی میرے پیارے بھائیوں پتا جی کو بتایا کہ ہم نے پریچت کو سراپ دے دیا لو مس کہنے لگے بیٹا تمہیں اچھا نہیں کیا پریچت بڑا دھرم پران راجہ ہے لیکن ماتے پہ کلیوگ بیٹھا تھا اس لیے بیچارہ ہماری گلتی سے وہ بیج دی کر گیا ہجاروں بار سواگت سممان کیا اس نے اب ماتے پہ کلیوگو بیٹھا تھا اس لیے اپمان کر گیا اسے چھما کر دو تو سرنگیری سی بولے سراپ دے دیا تو دے دیا اب وہ تو باپس نہیں ہوگا ہاں اگر تم نے بتایا ہے تو کچھ تھوڑا بہت کم تو ہو سکتا ہے کہنے لگے پریچت کو سرپ تو دسے گا لیکن بھاگوت کی کتھا سربڑ کر لے تو اس کی آتما جو ہے موکش گتی کو پرابت ہو جائے گی آج پریچت کو آ کر بتایا سرنگیری سینے کہ میرا تمہیں سراپ لگ چکا ہے پتا کا اپمان کیا ہے تم نے ساتھ میں روز وہی سرپ ست تچک بن کے دسے گا تمہیں اس لیے ایک اپائے ہیں تم ہری ار چھتر میں سکدیب جی مہاراج کو بولا کر سریمت بھاگوت کا سربڑ کرو تو تمہارا ادھار ہو جائے گا آج راجہ پریچت نے جب سنا ہے سکدیب جی مہاراج کو بولوایا میرے پیارے بھائیو سکدیب جی مہاراج کو بولوا کر ہری ار چھتر میں بیاس آسن بنوایا کتھا شروع ہوئی کون سے مہینہ میں کتھا ہوئی بھادوں کے مہینہ میں بھادوں لگت نومی بارے دن اندھیار پاک میں کتھا شروع بھائیو یاد رکھنا بھائیو پریچت مہاراج اپنا آسن گرہن کرتے ہیں نوالدے مئیہ پریچت کے ساتھ براجمان ہوتی ہیں گدی پر براجمان ہوئے سکدیب جی مہاراج بیاس آسن بنوایا ہری ار چھتر میں ایک بات اور بتائیں آپ کو بیاس آسن ایسا نہیں بنا تھا یہ جو بیاس آسن بنا ہے ایسا نہیں بنا تھا بہاں کیسا بیاس آسن تھا مٹی کا اونچہ سچبوترہ تھا اور اس پر ایک کورا بستر بچھایا تھا اور ایک کورا بستر اوپر لگایا تھا صرف اتنا ہی تھا ستیوگی گردی کا یہ اتنا نمونہ ہے یہ جو چادرہ لگا ہے تمہیں گاؤں میں کتھائیں تو ہوتی رہتی ہیں کسی کتھا باچک کو پوچھنا کہ یہ چادرہ کیوں لگاتے ہو اس سے کیا جروری ہے اور کچھ بھی لگ سکتا ہے تو یہ چادرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ ستیوگی گردی کا نمونہ ہے جو بوئے جاتے ہیں گردی کے نیچے جو کیوں بوئے جاتے ہیں کسی کتھا باچک سے سوال کرنا جو اس لیے بوئے جاتے ہیں کہ ہریئر چھیتر میں کتھا ہوئی تھی اب ہریئر چھیتر میں جینگنا کے چھوٹے چھوٹے بچے تو جا نہیں سکتے سب لوگ تو جا نہیں سکتے تو ہریئر چھیتر میں جینگ بنانا ہے جو بو کر کے ہریئر چھیتر بنایا جاتا ہے جل کے کلس کیوں بھرائے جاتے ہیں بھاگبت میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر کلس نہ بھرے جائیں تو کتھا نہ ہوئی پہ تو کتھا ہوئی جائے کلس اس لیے بھر بھائی جاتے ہیں کہ کتھا جو ہوئی تھی گنگا کے کنارے ہوئی تھی اب گنگا کے کنارے کتھا سننے کے لیے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہر منو سے ہر اشتری نرناری بھاں نہیں جا پائیں گے گنگا کے کنارے اس لیے گنگا مئیہ کو یہیں پر بھلایا ہے یاد رکھنا بھائیو بیاس آسن پر براجمان سکدیو جی مہارات سولہ برس کی عمر تھی سکدیو جی مہارات جب گدی پہ بیٹھے سولہ برس کی عمر تھی نربستر کوئی شریر پہ بستر نہیں تھا بلکل ننگے کیونکہ وہ نربکار تھے ان کے اندر کوئی بکار نہیں تھا میرے پیارے بھائیو سب سنت مہاتمہ کھڑے ہو گئے اور سکدیو جی مہارات کو پرنام کیا ہے بھائیو سب مہاتمہ بورے جن کی صفیت ڈاری پر گئی بیو کھڑے ہوئی ہیں سولہ برس کی عمر ان کے لیے پرنام کر رہے کھڑے ہو کر ہر کی کتھا سنانے والے سچا مارگ بتانے والے تُمکو سا سا پرنام سنانے والے سچا مارگ دکھانے والے تُمکو سا سا پرنام تُمکو سا سا پرنام